ہمارے پیارے یاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان اور اکامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی لہذا دعا مانگا کرو جب مجھے کوئی بندہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے رفیقی علیہ میں یاد کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنہ دل میں نہ رکھا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و آفیق کی دعا کیا کرو البتہ جب دشمن سے نبیہ ہو رہی جائے تو پھر صبر و استقامت کا ثبوت دو یاد رکھو کہ جنہ تلوروں کے سائے تلے ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے بادل بھیڑنے والے عذاب و دشمن کے دوستوں کو شکست دینے والے انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر دنیا کی زینت تین اشیاء میں ہے مال، اولاد، عورت، آخرت کی زینت تین چیزوں میں علم، تقوی، صدقہ بدن کی زینت تین چیزوں میں ہیں کم سونا، کم کھانا، کم بولنا عقل کی زینت تین چیزوں میں ہیں صبر، شکر اور خاموشی خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا اے ابن آدم تلوار کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو مانتی تو خون ہی ہے آدمی تین ہی اچھے ہیں ایک وہ جو مر گیا دوسرا وہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور تیسرا وہ جس سے کوئی تعلق ہی نہیں کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاوں سے ملتے ہیں اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت ہی بدل دیتے ہیں منافقت کے رشتوں سے ہر عام نفرت بہتر ہے معافی مانگنے سے کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہیں معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبانے کی قابلت ان سے زیادہ ہے فاصلے دلوں میں ہوتے ہیں کبھی ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ بھی اجنبی بن جاتے ہیں اور کبھی ہزاروں میل کا فاصلہ بھی کچھ نہیں ہوتا اچھی سوچ انسان کو دوسروں کی نظر میں بلند کرتی ہے اور اچھی سوچ انسان کی خیالات کو نکھارتی ہے جو سوچتا ہے وہ زیادہ بہتر کرتا ہے پہلے سے سوچو پھر بات کرو کبھی بھی خفت نہیں اٹھانی پڑے گی چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی مل لی جاتی ہیں صرف انسان ہے جو جن کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے لڑے سے سوچو پھر ہوتا ہے